آج ہم آپ کو دنیا کی پانچ سب سے زیادہ محفوظ ترین شخصیات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں پہلے نمبر پر نہ تو امریکی صدر جو بائیڈن ہے اور نہ ہی بھارتی وزیراعظم نرندر مودی تو آخر ہے کون پہلے نمبر پر جو دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ ترین انسان ہے آئیے شروع کرتے ہیں نمبر 5 سعودی والی اہد شہزادہ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کی طاقتور ترین سیاسی اور معاشی حکومت چلا رہے ہیں محمد بن سلمان اور ان کی فیملی دنیا کی سب سے زیادہ امیر ترین فیملیوں میں شمار ہوتے ہیں جب سے محمد بن سلمان پر صحافی جمال کشوگی کے قتل کا الزام لگا ہے تب سے محمد بن سلمان کے بین الاقوامی دشمنوں میں اضافہ ہو گیا ہے شہزادے کی سیکیورٹی میں ایک ہزار لوگ تائنات ہیں جن میں نہ صرف فوجی اہلکار ہیں بلکہ ایک جدید سائبر سیکیورٹی ٹیم بھی موجود ہے پچھلے دو سالوں میں شہزادے کی سیکیورٹی پر بیس بلین ڈالر کا خرچہ ہو چکا ہے جن کو دنیا بھر کے کیسولک چرچ کا ہیڈ بھی کہا جاتا ہے ان کی سیکیورٹی پرسن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کسی قدیم دمانے کے جنگ جو سپاہی ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ یہ ایک اعلی ترین ملٹری فورس ہے جو سب سے بہترین سویسٹ سولجر میں سے چن کر بنائی جاتی ہے اس اعلیڈ فورس کے لئے پوپ کی سیکیورٹی کرنا انتہائی مشکل ترین کام ہوتا ہے کیونکہ پوپ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں لوگ ان کو ہاتھ لگاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ان کے نزدی کرتے ہیں اعلیڈ فورس کو کسی بھی شخص سے بد اخلاقی سے پیش آنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ پوپ کو لوگوں سے ملنا جلنا اچھا لگتا ہے اعلیڈ فورس کو یہ سب چیزیں نظر میں رکھتے ہوئے پوپ کی سیکیورٹی انجام دینی ہوتی ہے نمبر تھری کیم جونگ کیم جونگ نورت کوریا کے پریزیڈنٹ ہیں اور ایک انتہائی متنازہ سیاستدان بھی ان کی جارہانہ حکومت ایک ایسی حکومت ہے جس میں اپوزیشن کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے ان کو اپنے خلاف بات کرنا ذرا برابر بھی اچھا نہیں لگتا کیم جونگ ایسی شخصیت نہیں ہے جس کو لائٹلی لیا جائے دسمبر دوہزار تیرہ میں کیم جونگ نے اپنے سیکیورٹی چاچا کو بددیانت داری کے کیس میں پھانسی چڑھا دیا تھا اس کے علاوہ ان کے اوپر اپنے ہی بھائی کا قتل کروانے کا الزام بھی ہے دوہزار سترہ میں نورت کوریا حکومت کی سٹیٹمنٹ کے مطابق یونائٹیڈ سٹیٹ کی ایجنسی سی اے اے اور ساؤتھ کوریا سیکیورٹی ایجنسی نے مل کر کیم جونگ کو مروانے کا پلان بنایا تھا جس کو ناکام بنا دیا گیا تھا نوے ہزار فوجی پریزیڈنٹ کو کہیں بھی کسی بھی وقت محفوظ رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کی سیکیورٹی ٹیم میں آلہ ترین ٹرینڈ شدہ مارشل آر آرٹسٹ بھی موجود ہیں جو کیم جونگ کی گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہیں ان گارڈز کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ ان کا قدب کیم جونگ ان سے بڑا نہیں ہونا چاہیے جو ہے پانچ فٹ پانچ انچ جب بھی پریزیڈنٹ کی گاڑی آہستہ ہوتی ہے تو یہ گاڑ کا ٹولہ پتہ نہیں کہاں سے نکل کر آتا ہے اور ان کی گاڑی کے ارد گرد بھاگنا شروع کر دیتا ہے جب بھی پریزیڈنٹ کئی ہوائی سفر پر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ دو ہوائی جہاز جاتے ہیں اور پائلٹ تک کو یہ علم نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ کون سے جہاز میں سفر کر رہے ہیں جو بائیڈن کی پولیٹکس کی طرف اگر نظر دڑائیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنے کافی سارے دشمن پیدا کر لیے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی حفاظت کو پہلے سے بھی زیادہ خطرہ ہے جو بائیڈن کی سیکیورٹی کے لیے ایک الگ آرمی ہے جس میں ایک ہزار آفیسرز بھرتی ہیں پریزیڈنٹ کے پروٹوکول میں ایک کیوک رسپونس ٹیم ہے ایک سیلڈ کیبن ہے اور ایک یونٹ ہے جو ان کو نیوکلئر اور کیمیکل ویپن سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کے پروٹوکول میں ایک میرین ون ہیلیکاپٹر بھی ہے یہ پوری آرمی جو بائیڈن کو ہر قسم کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے چوبیس گھنٹے تیار رہتی ہے اس کے علاوہ جو بائیڈن جس جہاز میں سفر کرتے ہیں وہ دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ ترین جہاز ہے جو بائیڈن کی سیکیورٹی پر جتنا خرچہ آتا ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی سے بھی تین گناہ زیادہ ہے اور اب نمبر ون نمبر ون پر آتے ہیں رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن پیوٹن ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بہت زیادہ دشمن ہیں ان کی سیکیورٹی میں تین ہزار پلین کلوڈ آفیسرز ہیں جو پیوٹن کو کہیں بھی کسی بھی وقت سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں پیوٹن کے کہیں جانے سے قبل پورے علاقے کو اچھی طرح سکین کیا جاتا ہے اور صدر کی سیکیورٹی کو ہر قیمت پر ممکم نہ دیا جاتا ہے اس تین ہزار آفیسرز کی آرمی کے پاس بختر مند گاڑیاں ڈرانز اور ایک خفیہ ٹیم ہے کسی بھی حملے کی خبر پہلے سے نکلوا کر رکھتی ہے پیوٹن کی سیکیورٹی ٹیم کے یہ گارڈ کوئی چھوٹے موٹے گارڈ نہیں ہیں ایک کے گارڈ کو لاکھا ڈالر کی تنخواہ دی جاتی ہے اور سب کو بڑی بڑی پروپرٹیز اور لگجری گارڈیاں بھی فراہم کی جاتی ہیں صدر پیوٹن نے اپنی سیکیورٹی ٹیم کو اتنا زیادہ نوازہ ہوا ہے کہ کوئی بھی ان کو رشوت دے کر بھی پیوٹن کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ صدر پیوٹن دنیا کے سب سے محفوظ ترین انسان ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور واتس اپ پر شیئر کیجئے تاکہ ہمارا چینل بھی جلدی سے جلدی گروہ کر پائے